نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گربہ وستہ کے دوران کھون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کچھ گھریلو اپائیوں کے بارے میں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں چلیے دوستو کسی محیلہ کے لیے گربہ وستہ واسم میں ہوتا ہے جب وہ شارک اور مانشی گروپ سے کئی بدلاؤں سے گزرتی ہیں ایسی استیتی میں زیادہ تر محیلہیں کھون کی کمی کی شکار ہو جاتی ہیں حالانکہ اگر محیلہ گربہ دارن کرنے کے سمیشے ہی یا پھر اس سے پہلے اپنی شہد کی پرتیج جاگروت رہے تو اس سمیشے سے چھٹکارا پائے جا سکتا ہے ادھکتر میں محیلہ میں ہمگولین کا سطر شمانے سے کم پا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ محیلہ میں گربہ دارن کرتے ساتھ ہی آرین کی گولیاں کھانے کی شلا دی جاتی ہے یہ وہ سمیشہ ہوتا ہے جب محیلہ کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں پوسک آہر لینے کی شلا دی جاتی ہے تاکہ بچے کا وکاس پر کوئی برا پرباؤں نہ پڑے چلیے دوستو جانتے ہیں گربہ وستہ میں کھون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گروتی محیلہ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک گروتی محیلہ چاہیے تو نیم طرف سے اپنے آہر میں خجور کو سامل کر سکتی ہے خجور کے سیون سے آرین کی کمی دور ہوتی ہے ساتھی سوکے میوہ کا سیون بھی شریر کو طاقت دیتے ہیں اسی لئے گروتی محیلہ کو خجور اور سوکے میوہ کا سیون کرنا چاہیے نمبر دو چکندر ایک ایسی چیز ہے جو کھون بڑھانے میں رامبان ہے آپ چاہیں تو اسے سبجی سلاد کے روپ میں نیمیت روپ سے کھا سکتی ہیں اس کے علاوہ چکندر کا جوس بھی پیناپ کے لیے فائدہ مند ہوگا پالک میں بھی پرائیم آترہ میں آرین ہوتا ہے کچھے کیلے کا سیون بھی آرین کی کمی کو دور کرنے میں فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ایک ایسا پھل بھی ہے جو کھون کی کمی کو پورا کرنے بہت سائیتہ کرتا ہے کشمس اور انانا سے خاص طور پر گروتی میں ہلا کے لیے بہت ادھیک فائدہ مند ہے حالانکہ گربہ وشتہ کے دوران کئی طرح کے ہارمنز بدلاؤ ہوتے ہیں ایسی بات کو بھی شیش دہاں درکھنا چاہیے کہ گروتی میں ہلا جو بھی کھائے ڈوکٹر کی شلہ لینے بہت ہی ضروری ہوتی ہے ڈوکٹر کی ریکھ دیکھ میں کاریے کریں اگر آپ میں کھون کی کمی ہے اور آپ پریگنٹ ہے تو ڈوکٹر کی شلہ سے کاریے کریں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تھنے واد